اسلام علیکم مائی نیم اس ڈاکٹر گلہ سن آج کا جو سوال ہے وہ بہاولپور سے ہے ڈاکٹر زیشان جو بہاولپور میڈیکل یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ سر مجھے یہ بتائیں جو ہم نون سیریس ورڈ یوز کرتے ہیں کیا یہ ایک بیماری ہے یا ہم ایسے ورڈ بولتے ہیں تو ان کا بلکل بہت اچھا سوال ہے کیونکہ آپ نے بھی اپنی ڈیلی لائک میں یہ ورڈ بار بار سنا ہوگا کہ آپ نون سیریس ہو آپ سیریس نہیں لیتے چیزی چیز کو نون سیریس پر سنڈ ہو آپ تو بہت خوش ہو ہمارے یہاں تو یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ آپ نون سیریس ہو کیونکہ نون سیریس ایک بڑی ڈیزیز ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے محول میں ہمارے باڈی میں تین طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں نمبر ون جو ہوتی ہے ڈیزیز اس کو ہم بولتے ہیں بائی لوجیکل ڈیزیز جو ہمارے وائرس اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہی ہے سیکنڈ کارڈیو ورسکولر جو ہمارے ہرٹ سے ریلیٹیو ڈیزیز ہوتی ہیں اور تھرڈ ون جو ہوتی ہیں نیرو لوجیکل ڈیزیز جو نیرو سائنس اور جو ہمارے سیکالوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں بڑے سے بڑا ایشوی ہے ہوتا ہے ایک سر ریلیٹیو کو کم کر دیتے ہیں کیونکہ نون پرسن نون سیریز پرسن ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ بھائی میں تو خوش ہوں یہ ہوں وغیرہ تو اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ جاتا ہے آپ جب زندگی کے مقصد سے ہٹ جاتے ہو تو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے اور آپ انزائنٹی کی طرف چلے جاتے ہو اور اس سے سب سے بڑی اہم بیماری جو ہوتی ہے آپ جو ہے نا اب نارمل ہو جاتے ہو یعنی آپ دنیا میں سیریز ہونے کی مطلب سوچتے ہی نہیں ہوتی کسی نے اگر کچھ کر لیا تو آپ بولے ہاں بھلے وہ کرے اس کی اتنی کیپیسٹری ہے پر میں تو کچھ لمبا کروں گا میں تو کچھ اچھا کروں گا یہ اپنی جگہ پہ بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں بٹ نون سیریز کبھی نہیں ہونا چاہیے نون سیریز ایک بڑی بیماری ہے تو اس لیے انہوں نے سوال بہت اچھا کیا ہے نون سیریز کارڈک فسکولر اور نیرولوجیکل ڈیزیز ہے جو آپ کو جنرلی انزائیڈی کے طرف لے جائے گا انزائیڈی کے بعد سب سے اہم بیماری جو آپ کے دماغ میں ہوتی ہے وہ آپ کے سکسیس فول ریشو کو کم کر دیتا ہے یعنی آپ کے دماغ میں یہ چلتا رہے گا کہ میں ہیلڈی پرسن ہوں میں خوش ہوں تو آپ نے آپ کو فیزیولوجیکل لوگوں کے سامنے خوش ہونے کی کوشش کرو گے پر ریل میں آپ خوش نہیں ہو گئے کیونکہ جب بھی اگر ہم آپ دو طرح کے ہم کام کرتے ہیں ایک فیزیولوجی اور منٹلی آپ فیزیولوجی تو اپنے آپ کو خوش رکھ رہے ہو پر منٹلی آپ ڈیس آرڈر ہو تو یہ بڑی ایک ڈیزیز ہے اس لیے ہم نون سیریز کو ڈیزیز بولتے ہیں اس لیے کیونکہ دنیا میں جو بھی سیریز ہوتا ہے وہ بندہ کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے آپ اپنے فیوچر کے ساتھ سیریز رہیں آپ اپنے مقصد کے ساتھ سنسیر رہیں اگر آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے بعد سیریز رہو گے اپنے اس مقصد کو ٹائم دو گے اگر مقصد کو تھوڑا وقت دو گے تو انشاءاللہ آپ اس چیز میں کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ کورنک ڈیزیز ہوگی اس سے آپ بچ جاؤ گے تو آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ نون سیریز کیا ہے یہ کورنک ڈیزیز ہے اور یہ سائیکالوجیکل ڈیزیز ہے اور یہ کیا کرتی ہمارے سیکسسپل ریشو کو ایٹی پرسن کم کر دیتی ہے اس لیے اس ڈیزیز سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ سیریز تھوڑا رہنا چاہیے سیریز رہنے سے ہمارے ہارمونز جو ہوتے ہیں برین کے وہ زیادہ کام کرتے ہیں اور ہم اپنی مقصد کی طرف زیادہ جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ نون سیریز ہوگے تو آپ یاد رکھئے گا کہ آپ پڑھ بھی نہیں پاؤ گے جو سیریز پرسن ہوتے ہیں ان کو اپنی تینشن ہوتی ہے کیونکہ ایک فلوس آفر نے بولاتا خواب وہ نہیں ہیں جو تم خواب دیکھتے ہو مطلب نیند میں دیکھتے ہو خواب تو وہ ہیں ہوتے ہیں جو نیند آنے نہ دے آپ نے سنا ہوگا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو تم نیند میں دیکھتے ہو خواب وہ ہوتے ہیں جو نیند آنے نہ دے تو اس طریقے کی یہ سیریز اور نون سیریز بھی اس طریقے ہے تو آپ نون سیریز کبھی نہ رہے ہیں ہمیشہ سیریز رہیں کیونکہ سیریز رہیں گے تو آپ کو اپنے مقصد کو دیکھیں گے اپنے مقصد کو ٹائم